ریکارڈنگ کلپ کے سبھی میمبرز کو کمل شرما کا نمسکار دوستو پچھلے کچھ اوڈیوز میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پڑھا تھا پارٹس آف سپیچ کو پہلے پڑھانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ انگلیش گرامر کا بیعث ہے سارے بیسک کونسپٹس یہیں سے چالو ہوتے ہیں اور آگے ہم جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے ان میں کہنے کہنے ریفرینس میں پارٹس آف سپیچ کی جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ضرور آئیں گی اس لحاظ سے پارٹس آف سپیچ کو پہلے پڑھنا ضروری تھا آج ہم پڑھیں گے ٹینس ٹینس بیسکلی ورپ کا ایک فیچر ہے ورپ کی ایک کریکٹرسٹک ہے ورپ کی جو مین کریکٹرسٹک ہوئے ہیں ان میں ٹینس موڈ آسپیکٹ وائس اور بھی کچھ چیزیں ورپ کی فیچرز میں آ سکتی ہیں لیکن مین لی ورپ کا جو فیچر ہوتا ہے وہ ٹینس ہوتا ہے کیونکہ ٹینس ورپ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے یہاں پر ہم پہلے یہ جان لیں کہ ورپ وہ شبد ہے جو کسی سینٹیس میں سٹیٹ یا ایکشن کو بتاتا ہے کوئی سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے کوئی عوستہ ہے وہ ورطمان کی عوستہ ہو سکتی ہے بھوتکال کی عوستہ ہو سکتی ہے بھوشی کی عوستہ ہو سکتی ہے کوئی ایکشن ہے وہ ایکشن پریزنٹ میں ہو سکتا ہے پاسٹ میں ہو سکتا ہے فیچر میں ہو سکتا ہے تو ٹینس ایک وہ گرامیٹیکل کیٹیگری ہے جو ٹائم کے ریفرینس میں ایکشن کو ڈینوٹ کرتی ہے کوئی ایکشن کس ٹائم پہ ہوا اس بات کو بتانے والا جو فیچر ہوتا ہے ورب کا وہ ٹینس ہوتا ہے انگلیش میں مول روپ سے تین بیسک ٹینسز ہیں present past and future future ٹینس بہت بعد میں آیا شروع میں انگلیش میں کیول دو ہی ٹینسز تھے present اور past اور future کو بتانے کے لیے present ٹینس کا use کر لیا جاتا تھا present ٹینس کے مادھیم سے future کو بتایا جاتا تھا لیکن بعد میں کیونکہ دنیا کی کئی ساری بھاشاؤں کے اندر ٹینسز ہیں کچھ بھاشاؤں میں دو ٹینس ہیں کچھ بھاشاؤں میں تین ٹینسز ہیں اور کچھ بھاشاؤں ہیں ٹینس لیس ہیں دنیا کی کچھ بھاشاؤں ایسی ہیں جس میں ٹینس ہے ہی نہیں تو انگلیش میں تین بیسک ٹینسز ہیں present ٹینس past ٹینس اور future ٹینس present کا مطلب ہوتا ہے ورطمان past کا مطلب ہوتا ہے بھوتکال جو بیٹ گیا اور future کا مطلب ہوتا ہے بھوشش تو ورطمان بھوتکال اور بھوشش یہ تین سمیہ کی شریڈیاں ہیں اور ان تینوں سمیہ کی شریڈیاں میں کوئی action ہوتا ہے ورب کسی ٹینس کو denote کرتی ہے ورب ٹینس کو carry کرتی ہے اس لیے جیسے جیسے ٹینس بدلتا ہے ویسے ویسے ورب میں inflection ہوتا ہے ورب change ہوتی ہے تو یہ جو تین ٹینسز ہیں present past اور future ان تینوں ٹینسز کو aspect کے حساب سے بھی divide کیا گیا ہے کیونکہ aspect بھی ورب کا ایک feature ہوتا ہے تو aspect کے point of view سے تینوں ہی ٹینسز کو چار چار بھگوں میں divide کیا ہے present tense aspect چار ہے ایک تو simple ایک continuous ایک perfect اور ایک perfect continuous سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں present نیسرہ present perfect اور چوتھا present perfect continuous similarly past کے بھی یہی چار بھاگ ہیں جو aspect کے point of view سے ہیں future 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 progressive future future perfect اور future perfect continues اب ہم ان tenses کو ان کے aspect کے انسار پڑیں گے پہلے simple کا جو aspect ہے simple یا indefinite aspect جو ہے اس کو بتانے والے تینوں ہی tenses پڑیں گے پہلے جیسے simple present simple past اور simple future ان کو ایک ساتھ پڑیں گے اس کے بعد present continuous past continuous اور future continuous اس کے بعد present perfect past perfect اور future perfect اس کے بعد present perfect continuous past perfect continuous اور future perfect continuous آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں simple present یا present indefinite کے بارے میں simple present tense کو ہم کب use کرتے ہیں simple present tense کا پریوگ تب ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے action کو بتانا چاہتے ہیں جو نیمی تروف سے یا کسی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی simple present tense یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے کم ہوتا ہے ورطمان میں simple present simple کب سامان پریزن کب سامان میں ورطمان کال تو کوئی کام ورطمان میں ہوتا ہے ایسے کسی کام کو بتانا ہے تو ہم simple present tense کو use کرتے ہیں tense اسے سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ verb کو دیکھ کر کے ہمیں tense کا پتہ چلتا ہے اور جب ہمیں tense کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس sentence کا صحیح ارث نکال سکتے ہیں صحیح meaning اس کا نکال سکتے ہیں تو simple present tense کا use ہم تب کرتے ہیں جب ورطمان میں کوئی کار ہوتا ہے ایسے کئی سارے کام ہیں جو ہماری روج مرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں یا ہم کرتے ہیں میں روج آفس جاتا ہوں وہ کام نیمت روح سے ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے ورطمان میں ہم روز کھیلتے ہیں تو کوئی کام ہوتا ہے سورج روج پرود دشا میں اگتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے ہوا بہتی ہے پکشی چہہ چہاتے ہیں کتے بھوکتے ہیں تو کسی کام کا ورطمان میں ہونا صرف ہونا ماتر اس ٹینس کے دوارہ بتایا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ اس ٹینس میں سینٹس کا فورمیشن کیسے ہوتا ہے سینٹس کیسے بنتا ہے کچھ اگزمپلز دیکھیں گے پہلا سینٹس رید دی نیوز پیپر ایوز رید دی نیوز پیپر ایوز دی اس سینٹس میں آئی سبجیکت ہے رید ورب ہے رید رید ہاو آفن ایوز دی ایوز دی ایوز جو رید ورب کو موڈی فائی کر رہا ہے فرکوینسی بتا رہا ہے ایوز ورب اور فرکوینسی آئی رید دی نیوز پیپر ایوز دی اس سینٹس میں ورب جو ہے اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے ورب کی فرسٹ فارم یعنی ورب کی بیس فارم دوسرا سینٹس وی پی کرکت in the evening وی پی کرکت in the evening یہاں وی سبجک ہے پی ورب ہے وی سبجک پی ورب پی ورب کی بیس فارم ہے سینٹس نمبر ثری you sing well you sing well تم اچھا گاتے ہو کوئی کام ہوتا ہے you subject ہے sing ورب کی بیس فارم ہے سینٹس نمبر فار they watch ٹیلی وی ڈیلی they watch ٹیلی ڈیلی they subject ہے watch ورب ہے watch when ڈیلی ڈیلی ٹائم کا ایڈ ورب ہے they subject watch ورب watch ورب کی بیس فارم ہے وی روج ٹی وی دیکھتے ہیں کوئی کام ہوتا ہے کوئی کام برطمان میں ہوتا ہے سینٹس نمبر 5 he speaks انگلی فلوینٹلی he speaks انگلی فلوینٹلی یہاں he subject ہے speaks ورب ہے speaks یہاں پر دھیان دیں speak جو ورب کی بیس فارم ہے اس کے ساتھ میں اس لگا ہوا ہے subject ہے he he speaks انگلی فلوینٹلی وہ دھارا پروا انگلی جی بولتا ہے next sentence she cooks delicious food she cooks delicious food وہ سوادشت بھوجن بناتی ہے she subject ہے cooks verb ہے cook verb کی بیاس فارم ہے اس کے ساتھ میں ایس لگا ہوا next sentence it rains heavily in july it rains heavily in july july میں بھاری برسات ہوتی ہے کوئی کام برطمان میں ہوتا ہے یہاں پر it ایک pronoun ہے جو subject کا کام کر رہا ہے rains rains rain rain verb کی best form ہے اس کے ساتھ میں s لگا ہوا ہے next sentence simple 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 present میں verb کی ہمیشہ best form کام میں آتی ہے verb کی first form کام میں آتی ہے اگر 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 کسی sentence میں verb کی first form ہے تو ہم اس کو simple present کے روپ میں پہچان ہے اس verb کا taste کیا ہوگا simple present اور اس کا meaning کیسا نکلے گا تاتی تی جیسا جاتا ہوں کھاتا ہوں پڑھتا ہوں سوتا ہوں جاگتا ہوں چلتا ہوں بولتا لکھتا ہوں اس پرکار کا meaning نکلے گا دوسری بات جو نوٹ کرنے لائق ہے اگر کسی sentence کا subject he she it یا کوئی singular noun ہے اگر کسی sentence کا subject he she it یا singular noun ہے تو اس sentence میں جو verb لگے گی اس verb کے ساتھ میں s یا es لگے گا جیسے ہم نے دیکھا he والے sentence میں she والے sentence میں it والے sentence میں اور rahul rahul والے sentence میں he she it اور rahul singular سبجیکٹ ہے third person singular ہے تو اگر کسی sentence کا subject he she it یا کوئی singular noun ہے تو affirmative sentence میں verb کے ساتھ میں s یا es لگے گا تو یہ ساری یہ nile sentences کے جو example میں نے آپ کو دیئے وہ سبھی affirmative sentences تھے یعنی سکاراتمک ارث دینے والے اب کسی sentence کو negative بنانا ہے تو negative ہم کیسے بتائیں negative بنانے کے لیے دو طرق auxiliaries کام میں لیتے ہیں جن کو dummy auxiliaries کہتے ہیں کیونکہ affirmative sentence میں کوئی auxiliary کام میں آتی نہیں ہے لیکن negative اور interrogative بنانے کے لیے ہمیں auxiliaries کام میں لینی پڑتی ہے تو auxiliaries ہیں do اور does do اور does کہ بعد میں not لگائیں گے اور verb کی best form لگائیں گے جیسے I play یہ ایک affirmative sentence ہے I subject play verb ہے اس کو ہم اگر negative بنائیں I do not play I play میں کھیلتا ہو I do not play میں نہیں کھیلتا ہو اور interrogative اگر بنانا ہے تو ہم auxiliary کو آگے لگا دیں گے do I play کیا میں کھیلتا ہوں do I play کیا میں کھیلتا ہوں I play میں کھیلتا ہوں I do not play میں نہیں کھیلتا ہوں do I play کیا میں کھیلتا ہوں we learn english ہم انگریزی سیکھتے ہیں یہ affirmative sentence ہے اس کو نگیجی بنانا ہے we do not learn english ہم انگریزی نہیں سیکھتے ہیں do we learn english کیا ہم english سیکھتے ہیں یہ interrogative ہے تو affirmative negative اور interrogative یہ کس پرکار سے بنیں گے ایک اور sentence دیکھیں you write a letter you write a letter تم پتر لکھتے ہو یہ affirmative sentence ہے you do not write a letter you do not write a letter تم پتر نہیں لکھتے ہو do do you write a letter do you write a letter kia do not plant trees they do not plant trees interrogative بنانا ہے do they plant trees kia we پیڑ لگاتے ہیں do they plant trees اور last میں question مارک آئے گا next sentence دیکھیں he loves birds he loves birds دیکھیں یہاں پر verb کے ساتھ s یا yes آیا کیونکہ یہاں پر subject وہ he he loves birds وہ پکشیوں سے پریم کرتا ہے negative بنانا ہے he does not love birds he does not love birds یہاں پر دھیان دیں he کے ساتھ میں does لگایا ہے پہلی بات دوسری بات جس sentence میں ایک بار does کا پریغ ہو جائے اس کے بعد میں verb کے ساتھ s یا yes نہیں لگایا جائے گا he does not love birds وہ پکشیوں سے پریم نہیں کرتا ہے does he love birds کیا وہ پکشیوں سے پریم کرتا ہے next sentence she prepares lunch she prepares lunch وہ lunch بناتی ہے she does not prepare lunch she does not prepare lunch وہ lunch نہیں بناتی ہے does she prepare lunch کیا وہ lunch بناتی ہے یہاں پر she کے ساتھ میں بھی does helping verb لگائی اور verb کے ساتھ s y s نہیں لگایا راہل speaks english یہ affirmative sentence راہل انگریزی بولتا ہے راہل does not speak english راہل انگریزی نہیں بولتا ہے یہاں پر does لگایا راہل کیونکہ singular singular noun ہے اس لئے یہاں پر does لگایا راہل does not speak english speak کے ساتھ s جو لگا تھا وہ ہٹا دیا birds fly پکشی اڑتے ہے birds ایک plural noun ہے تو یہاں پر verb کے ساتھ s یا yes نہیں آیا affirmative sentence میں اس کو negative بنانا برڈز do not fly برڈز ہے وہ plural noun ہے اس لئے یہاں پر helping verb do آئی helping verb do use کریں گے birds do not fly اور interrogative ہوگا do birds fly کیا پکشی اڑتے ہیں do birds fly تو دوستو یہاں پر دو تین چیزیں یاد رکھنے لائے کہ پہلی بات simple present tense میں affirmative sentence میں پہلی بات simple present tense میں ہمیشہ verb کی first form کا پریغ ہوتا ہے یعنی verb کی best form کا پریغ ہوتا ہے دوسری بات simple present tense کے affirmative sentence میں اگر کسی sentence کا subject he she verb